بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جروع ہوں اس کی سلوشن کے ساتھ آج ہی لازدیٹ ہے اس کی ایم ایس ورڈ فائل جو ہے وہ آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا اس میں چینجز وغیرہ کر لیجئے چینجز وغیرہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو میں ڈیٹیلز انشاءاللہ بتا دوں گا اس میں لیکچر جو ہیں ون سے لے کر نائن تک انکلیوڈ ہیں اور ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ون سے لیکچر نمبر ون سے لے کر نائنٹین تک جو کنسپٹ ہے وہ آپ کا کلیر ہو جائے آپ نے سب میٹ کروانی ہے ایم ایس ورڈ فائل سب میٹ کروانی ہے اپنی جو وی یو کی آئی ڈی ہے وہ اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ منشن کر لینا ٹاپ کی اوپر آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ کلر یوز نہیں کرنا آپ میٹ ٹیپ یا ایکویجن ایڈیٹر یا میچ کے سیمبل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا سلوشن جو ایک سٹوڈن کے ساتھ یا انٹرنیٹ سے میچ کر رہا ہوا تو آپ کو زیرو مارکس ملے گا اس لئے چینجز جو ہیں وہ لازمی آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور ایم ایس ورڈ کی جو فائل ہے وہ آپ نے سب میٹ کروانی ہے ایک ہی قویسٹن ہے ایس مال پروڈجیکٹ کنسسٹ آو دا فولویگ ایکٹیویٹیز ووز ٹائم اسٹیمیٹ آر گیون ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیویشن دیا ہوا ہے اور یہ چیزیں جہاں وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ایک لوگ ڈیاغرام معلوم ڈیاغرام بنانی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہیں لہذا یہ ہم اسائیمنٹ کے سلوشن کے اندر ہی چیزیں دیکھ لیتے ہیں سیمپل کوئسٹن لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹیز لکھی ہیں ڈیویشن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر اپنے چینل کے اندر ٹائزمنٹ کے لیے میں نے چیزیں لکھیں ہیں اپنے سیمپل ان کو سیلیٹ کر کے بیک سپیس ڈبا دینا ہے اور یہ دیکھئے یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اپنے ویڈیو کی ایڈی یہاں پر اپنی پوٹ کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم پارٹ ورگ کا سلوشن جائے تو ہم نے یہاں پر کیا بنانے ہیں ہم نے ایک ڈائیگرام بنانی ہے ایک ڈیویٹیز کے اور ان کی پریڈیسیز زرد ہے جو ہیں ان کی بنانی ہے ایک ون ہے ایکٹیوٹیز کے اندر ایکٹیوٹیز کے عارض سے لکے 2 ہے 2 سے لکے 3 ہے 2 سے لکے 4 ہے 2 سے لکے 5 ہے 3 سے لکے 5 ہے 4 سے 6 ہے اور 5 سے یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 یہ ہمارے پاس ایکٹیوٹیز ہیں جو میں نے سرکل کے اندر شکر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیوریشن ہے کہ ایک سے لے کر دو تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سفر کرے گا تو یہ جو ہے کتنا ٹائم لے گا چار منٹ کہہ لیں چار گھنٹے کہہ لیں چار دن کہہ لیں آپ جو بھی اس کو دینا چاہے ہیں دیمنشن وہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے اگر ایک سے لے کر تین تک کا ڈیوریشن وہ کتنا ہے یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تین سے پانچ تک کا چھے ہے دو سے پانچ تک کا ساتھ ہے دیوریشن یہ ساری اوپر دو سے چار تک کا دو ہے اور چار سے چھے کا چار ہے اور پانچ سے چار تک کا چھے اگر ہم گھنٹوں میں حساب کریں کتنے ایک سے لے کر دو تک پہنچنے میں اس کو چار گھنٹے لگ رہے ہیں دو سے لے کر چار تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگ رہے ہیں چار سے لے کر چھے تک پہنچنے میں چار گھنٹے لگ رہے ہیں دو سے لے کر پانچ تک پہنچنے میں سات گھنٹے لگ رہے ہیں تو یہ اس کا جو ہے وہ ڈیریوشن ہے ٹھیک ہے یہ EST ٹھیک ہے اور LST یہ دیکھیں یہ انہوں نے خود یہاں پر ہمیں دیئے ہوئے تھے EST ہوتے ہیں earliest start time یعنی کہ پچھلا جو ہمارا ابھی time ہے start time وہ ہے earliest finish time ختم ہونے والا time latest start time ٹھیک ہے جو ابھی recently ہمارا start time ہے وہ اور جو ہے وہ latest finish time ابھی جو ختم ہونے والا estimate time ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور total float جو ہے یہ ہمارا ہوتا ہے LST یعنی کہ latest start time minus earliest start time تو یہ اس کا فرمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں ہم نے question number one کے part two میں ہم نے define کرنی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہم نے diagram کس طرح سے بنائی ہوئے یہ circle کا میں نے بتا دیا circle کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی بتا دیا ہے یہ bold کے اندر میں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ اس کا direction ہوتا ہے اس کے بعد یہ اوپر والے اور یہ نیچے والے یہ کیا چیز ہیں اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں جو اوپر والے ہیں اوپر والے یہ ہمارے یہ دو ہیں earliest start time اور earliest finish time ٹھیک ہے یہ ہمارے یہ اوپر والے ہیں ٹھیک ہے یہ والے اب جو پہلا والا ہے وہ ہمارا start time ہے earliest start time ہے اور جو دوسرا والا ہے جو وہ ہمارا earliest finish time ہے earliest start time ہم نے یہاں پہ resume کیا خود سے zero ٹھیک ہو کیا تو میں نے لکھ لیا ہے کہ یہاں پر یہ earliest time time کتنا ہے zero ہے اور earliest جو ہمارے پاس finish time جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا جو duration ہوتا ہے وہ آپ نے اس پہلے والے کے اندر یہ اس کا duration جمع کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس earliest finish time بن جاتا ہے یعنی کہ کتنے time میں یہ ختم ہوتا ہے تو ہم نے کام کہا کہ zero سے ہم لوگ start کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں تک یہ کتنا time لگا رہا ہے چار گھنٹے تو ہم نے یہ کہا کہ چار گھنٹے میں یہ اپنا یہ ہمیں finish time جو ہے وہ دے رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم two کا دیکھیں کہ دو سے لے کر چار تک اگر ہم لوگ سفر کریں تو اس میں ہمارے پاس starting point کتنا ہے یہ والا starting point ہمارے پاس اب یہ جو last والا finish time تھا وہ دوسرے والے کا start time بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو یہ ہے یہ جو دو ہے دو گھنٹے لگا رہا تھا دو گھنٹے اس چار گھنٹوں میں جم ہو جائیں گے تو کتنا ہمارے پاس finish time آ جائے گا چھے گھنٹے یعنی کہ ایک سے لے کر یہ دو سے ہوتے ہوئے چار تک پہنچنے میں یہ کتنے time لگائے گا چھے گھنٹے لگائے گا اب چار سے لے کر چھے تک سفر کرنے کے لئے اس کا initial ان کے start time کتنا ہوگا چھے جو اس کا finish time تھا وہ اس کا start time ہو جائے گا اور اس کا duration کتنے چار گھنٹے تو اس چار کو اس چھے میں جمع کریں گے ہمارے پاس دس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری میں بات کر رہا ہوں یہ جو ہمارے arrow ہیں ان کے جو اوپر many values لکھی ہوئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اب یہاں پر اس کا starting time کتنا ہوگا zero اور اس کا duration کتنا ہے تین تو اس کا finish time کتنا ہوگا اب اس کا start time کتنا ہو جائے گا یہ والا تین اور یہ اس میں ہم جمع کر دیں گے یہ جو ہے تین سے لے کر پانچ تک ہمارا کتنے تین سے لے کر پانچ تک ہمارا چھے ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا end time کتنا بن جائے گا ہمارے پاس بن جائے گا گیارہ چھیک ہو گیا یہ میں نے گیارہ لکھ دیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں کہ سات کا کتنا بنتا ہے اس کا start time یہاں پہ کتنا آ رہا تھا یہ چار یہ اس کا start time ہو گیا چار جمعہ سات کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے گیارہ اس کا ہمارے پاس starting time پانچ اب یہ دیکھیں یہ پانچ ہے ہمارے پاس چھیک ہے اب یہاں بھی اگر دیکھیں یہاں پہ بھی اس کا گیارہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی اس کا گیارہ آ رہا ہے تو اس کا انیشیل ٹائم کتنا ہے انیشیل ٹائم کتنا ہے گیارہ اور اس میں دو اس کا ڈیوریشن جمع کریں گے تو ہمارے پاس فینش ٹائم کتنا ہو جائے گا تیرہ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارا ارلیس سٹارٹ ٹائم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگوں نے زیرو سے شروع کیا تھا یہ والا ٹھیک ہے اور ہمارا فینشڈ ارلیس ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ارلیس زیرو جو ٹائم ہے اس کے اندر اس کے ڈیوریشن جمع کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ارلیس فینش ٹائم بن جائے گا اس کے بعد جو ہمارا لیٹس سٹارٹ ٹائم اور لیٹس فینش ٹائم لیٹس سٹارٹ ٹائم اور لیٹس فینش ٹائم جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں یعنی کہ اس کا اُلٹ ہے ہم نے یہاں سے لے کر واپس یہاں سے یوں آنا ہے یہ جو سفر تیہ کر کے گیا تھا وہ واپس لے کے آنا ہے تو اس کا جنگے کہ ارلیس کا فینسڈ ٹیم ہمارے پاس ٹوٹل جتنے کتنے بن رہے تھے تیرہ بن رہے ہیں نا تو یہ دیکھئے یہ تیرہ بن رہے تھے تو اس کا جو فینسڈ ٹیم ہوگا ارلیس کا وہ تیرہ ہی رہے گا اس تیرہ میں سے آپ نے یہ منس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا ارلیس کا سٹارٹ ٹیم بن جائے گا اب یہ گیارہ جو ہے اس پچھلے والے کے لیے اس کا لیٹسٹ فینش ٹیم بن جائے گا اور یہ چھے آپ نے اس گیارہ میں سے منس کر دینا ہے تو یہ اس کا سٹار ٹیم بن جائے گا اگر اس ساتھ والے کا دیکھیں یہاں سے تو ہمارے پاس اس کا ارلیسٹ جو ہے وہ ٹیم کتنا بن رہا تھا یہ گیارہ بن رہا تھا تو یہ ہم نے گیارہ لگ دیا کہ اس کا جو لاسٹ ٹیم ہے فینش ٹیم جو ہے لیٹسٹ کا وہ گیارہ ہے اور اس میں سے ساتھ منس کر دیں گے تو ہمارے پاس کتنا بچ جائے گا چار اب اس کے لیے یعنی دو کے لیے اگر ہم لوگ چیک کریں تو ہمارے پاس لیٹس فینس ٹائم کتنا تھا چار تھا اور اس میں سے مائنس کیا کریں گے یہ والا مائنس کریں گے اس کا ڈیوریشن چار تو چار میں سے چار مائنس کیا پیچھے کیا رہ گیا اسی طرح سے آپ نے چھے چار کا اور دو کا اسی طرح سے پانچ تین اور ایک کا بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد یہ ٹیبل بنایا ہے ٹیبل ہم لوگوں نے صرف اور صرف یہ حاصل کریں گے ٹوٹل فلوٹنگ پانی ہے جو آخری پانچ نمبر ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے ہم نے بنایا ہوئے یہ ڈیوریشن اوپر دیا ہوئے یہ لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس question question کے ادر دی ہوئے تھے اور یہ activity بھی question میں دی ہوئے تھے یہ لکھ لی ہیں earliest start time جو ہے وہ آپ نے یہاں سے لکھ لینے ہیں یہاں سے earliest start time یہ ہے ٹھیک ہے کہ ایک سے لے کر دو کا کیا ہے zero ہے دو سے لے کر چار تک کیا ہے چار ہے چار سے لے کر چھے تک کیا چھے ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے EST لکھ لینے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے EFT EFT یہ basically میں نے فرمولا لکھا ہوا ہے جو اوپر میں نے بتایا تھا کہ EFT کیا ہوتا ہے EST میں آپ نے اس ڈیوریشن کو جمع کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ کا EFT یعنی کہ earliest finish time آ جاتا ہے آپ چاہیں تو یہ فرمولا لے کے چاہیں تو یہ فرمولا نہ لے کے آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہوگی یہ آگے ہمارے پاس آ جائے گا چار اس کا جائے گا تین اس کا جائے گا چھے اس کا جائے گا گیارہ اس کا جائے گا نو اس کا جائے گا دس اس کا جائے گا تیرہ تو یہ بھی ہمارے پاس یہ خانہ یہ column جا ہے وہ فل ہو گئے LST ہمارے پاس جو میں نے اوپر بتایا تھا کہ LST ہمارے پاس کیا latest time ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگوں نے activities لکھی ہوئے ہیں ایک سے لے کر دو تک کی کتنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے لکھے ہوں یہ سارے ایک سے لے کر دو تک کی zero ہے دو سے لے کر پانچ تک کی جائے وہ چار ہے اسی طرح سے دو سے لے کر چار تک کی جائے وہ ساتھ ہے تو یہاں سے آپ نے سمپل اس کو دیکھ کے LST کو بھی فل اپ کر لینا ہے اس کے بعد ہے LFT یعنی کہ latest finish time تو وہ بھی آپ نے edited یہاں پر لکھ دینا ہے یہ آخری والے ہیں نیچے والے کے آخری والے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ 9 ہے یہ 13 ہے یہ سارے آپ نے یہاں پر put کر دینا ہے یہ آپ کے پاس LFT آ جائے گا LFT کے بعد ہے اور LST یہ ساری جو چیزیں ہم لوگوں نے حاصل کی ہیں ان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے total float معلوم کرنا ہے total float کا فرمولہ کیا ہے LST یعنی کہ latest start time اور اس میں سے minus کر دینا ہے earlier start time ٹھیک ہے یعنی کہ اس column میں سے آپ نے اس کو minus کر دینا ہے تو 0 میں سے 0 minus کریں گے کیا answer آئے گا 0 اس میں سے 2 میں سے 0 minus کریں گے آئے گا 2 7 میں سے 4 minus کریں گے 3 4 میں سے 4 minus کریں گے 0 اور ہمارے پاس 2 سوری یہ کیا نام ہے 11 میں سے 3 minus کیا نام ہے 11 میں سے 9 minus کریں گے تو ہمارے پاس 2 اور 13 میں سے 10 minus کریں گے تو 3 اور 13 میں 13 minus کریں گے 0 ایک بات اور یہاں پہ آپ کو exam کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس یہ 0 والے آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس اس کے critical path ہوتا ہے تو ہمارے پاس critical path کون کون تھا بن رہا ہے ایک سے لے کر 2 کا سیکھیں گے اس کا ہمارے پاس total float کتنا رہا ہے 0 آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس critical کا second line آ رہی ہے 2 سے لے کر 5 تک کی اور 5 سے 6 لے کر یہ بھی ہمارے پاس critical critical point آپ کا سب سے maximum time ہوتا ہے کہ یہ program run ہونے میں زیادہ سے زیادہ کتنا time لگائے گی تو سب سے بڑا سفر جو یہ تیک کریں گے وہ یہ تیک کریں گے ایک سے لے کر 2 تک جانے کا یہ کتنا رہا ہے 4 پھر 2 سے لے کر 5 تک کا یہ کتنا رہا ہے 7 ان کو جمع کرے تو ہمارے پاس 11 آ گیا اور 5 سے یہ 6 تک سفر کرے گا تو یہ آ جائے گا 13 تو ہمارے پاس total time یہ 13 بن رہا تھا انہیں کی maximum یہ project run کرنے میں 13 جو ہیں وہ گھنٹے کا time لے گا تو یہ اس کا ایک سے لے کر 2 دو سے لے کر 5 اور 5 سے لے کر 6 تک کا یہ جو سفر ہے یہ جو line ہے یہ جو path ہے کہ آپ کو سمجھا گئے اس میں changes آپ یہ کر لیں یہ activities وغیرہ آپ بشک نہ لکھنا چاہیں یا الگ الگ کر کے لکھ لیں یہ جو میں نے design select کیا ہوا آپ اس کو change کر لیں کچھ لوگ جہاں اس کو مٹا لیں اس کو نہ لکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اس والے کو بھی نہ مٹا لکھیں یہاں پر float کا formula لگا تو لیں لیکن یہاں پر بشک نہ لکھیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری activities یہاں پر بشک serial number ایک اور column add کر کے جو ہے وہ numbering کر لیں insert column ٹھیک ہے اچھا column insert کر کے یہاں پر numbering کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس طرح سے یہ کر لیں ٹھیک ہے جو style لکھنے کا انہوں نے کوئی وہ نہیں دیا تھا میں نے new time new roman 12 use کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور use کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ جو circle کے لئے میں نے color use کیا ہوا ہے آپ ان کو change کر سکتا simply آپ diagram بنانا چاہیں diagram میں نے simple بنائی ہوئی ہے اس طرح سے insert میں جائیں گے shapes میں جائیں گے اور یہ circle ہے آپ نے یہاں سے لے کر یوں circle بنا لینے circle بنا لینے کے بعد یہ shape ہے اس کو no fill کر دیں اور یہ جو line ہے آپ اس کے color اگر change کرنا چاہیں تو یہ change کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ اس کو select کر کے shape outline پر جائیں گے یہاں سے کوئی اور color select کرنا چاہیں وہ بھی آپ select کر سکتے اس طرح سے جو arrows بنائے تھے وہ insert میں گئے shapes میں گئے arrow پہ کلک کیا یہاں سے یہاں تک یہ arrow بنا لیا اب arrow کا بھی آپ style وغیرہ جو بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا clear آپ کو اس کے بعد circle کے اندر لکھائی کیسے کی ہے ٹھیک ہے وہ بھی simple آپ نے کیا کرنا ہے insert پہ جاننا ہے یہاں پہ یہ option ہے text box کا اس پہ کلک کر لینا ہے last pair second last pair draw text box اس کی اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ آپ نے یوں box بنا لینا ہے یہ box کو بھی آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں formating اس کی جو shape ہے shape fill ہے اندر سے پہلے یہ fill ہوتا ہے آپ اس کو no کر لیں ٹھیک ہے اور یہ جو shape outline ہے اگر آپ اس کو black کرنا چاہیں black بھی کر سکتے ہیں اگر بالکل غیب کرنا چاہیں یہ دیکھیں بالکل یہاں پہ لکھنے کی جگہ تو ہے لیکن وہ اس کے جو outline ہے جو بس سائیڈوں والی line ہے وہ نظر نہیں آ رہی آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کیا چیز آپ کو clear کرتی ہے چینجز وغیرہ آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اور چینجز کر لیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دوسرا یہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ مزید assignment کے solution gdbs اور quiz file جو ہے وہ آپ کو pdf file وغیرہ اور msword file جو آپ کو editable file جو ہے وہ آپ کو provide کی جا سکے یہ file بھی آپ کو مل جائے گی میرے ورشپ نمبر میں مجھے ورشپ کر دیجئے گا یا جو گروپ میں add ہے وہ گروپ سے اس کو لے سکتے ہیں اللہ حافظ